اسلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس آج کے ویڈیو میں دسوی جماعت کے نصاب میں شامل ایک اور گزلگو شاعر شاہد عظیم آبادی کے بارے میں ہم بات کریں گے تو شاہد عظیم آبادی ان کا اصلی نام علی محمد تھا اور شاہد عظیم آبادی کلمی نام تھا ان کا علی محمد شاہد کے نام سے مشہور تھے تو ان کے والدے محترم جو ہیں سعید عباس مرزا بنیادی طور پہ اتر پردیش میں علی آباد کے رہنے والے تھے جو چودہ پندرہ سال کی عمر میں عظیم آباد پٹھنا چلے گئے تھے جو کہ بیہار کا دار الخلافہ ہے وہاں کی راجدانی ہے وہاں کی کیپٹل سٹی ہے تو یہی بیہار میں ہی علی محمد اٹھارہ سو چھتالیس میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم جو ہے وہ گر پر ہی حاصل ہوئی جس کا سلسلہ بچپن سے ہی شروع ہو گیا تھا یعنی کی چار سال کی عمر سے شروع ہو گیا تھا تو بچپن میں ہی عربی فارسی کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد کچھ عرصے تک انہوں نے انگریزی بھی پڑی یعنی انگریزی میں بھی تھوڑی بہت مہارت حاصل کی اپنی ذاتی لیاقت اور لائک و سادزہ کی تربیت سے اردو فارسی اور عربی زبانوں نظمہ ذہبی علوم اور فن شیر میں ایسی مہارت حاصل کی کہ ان کا شمار دور جدید کے اہل علم شورا میں ہوتا تھا یعنی اپنی قابلیت کی بنیاد پر اپنی قابلیت کے بلبوتے اپنی ہوشیاری کے بلبوتے اور خوش قسمتی سے لائک اس آجزہ کی تربیت میں آنے کی وجہ سے انہوں نے اردو فارسی اور عربی زبانوں میں جو ہے مہارت حاصل کی مذہبی علوم میں بھی ان کو بہت مہارت حاصل ہوئی ان بہترین اس آجزہ کی وجہ سے اس کے علاوہ فن شیر میں یعنی کہ شیر کہنے کا جو ہنر تھا شائری کا جو ہنر تھا اس میں انہوں نے اس طرح کی مہارت حاصل کی اس طرح کی ایک طرح سے استادی ہم کہیں گے یا پھر ہنر مندی حاصل کی کہ ان کا شمار جو ہے جدید دور کے نئے زمانے کے اہل علم یعنی علم والے شورہ میں جو ہے وہ شمار کیا جانے لگا تو علوم اسلامی کی تحصیل کے ساتھ ساتھ یعنی اسلامی علم کو حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یا اسلامی علم کو حاصل کرنے کے علاوہ تحصیل کے معنی ہیں حاصل کرنا یا سیکھنا تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عیسائیوں پارسیوں اور ہندوں کی مذہبی کتابیں بھی پڑی تھی اور اس میں بھی ان کو کافی جانکاری تھی یعنی ان مذہب کے جو اصول ہیں ان مذہب کی تعلیمات کے بارے میں بھی یہ پوری پوری وقت پھیت رکھتے تھے ان کی علمی خدمات کے اعتراف میں حکومت نے اٹھارہ سے اکیانوے میں انہیں خان بادر کا خطاب دیا تھا یعنی ان کی جو عدبی خدمات تھی عدب کے لیے انہوں نے اردو عدب کے لیے خاص طور پر انہوں نے جو کام کیا چاہے وہ غزلیں لکھی ہوں یا ربائیاں لکھی ہوں ان کی جو خدمت تھی اردو عدب کو لے کے اس کا اعتراف اس وقت کیا گیا اس کو ایک طرح سے ریکاغنیشن مل گئی اس کا ایک طرح سے اقرار کیا گیا اور اس کے عوض میں اس وقت کی حکومت تھی جو برطانوی حکومت اس وقت ہندوستان میں تھی اور وہ ایک جس طرح آج کل اعزازات دیے جاتے ہیں لوگوں کو اگر کسی بھی شعبہ میں عدب ہو سائنس ہو یا اور کوئی شعبہ ہو اس میں اگر کوئی غیر معمولی کام کرتا ہے تو اس کو انعامات سے نوازا جاتا ہے تو یہ ایک خان بہدر ایک خطاب ہوا کرتا تھا برطانوی دور میں یعنی برطانوی حکومت کے دور میں جو کی عدب میں غیر معمولی کام کرنے کی بنیاد پہ عزت کے طور پہ یہ خطاب دیا جاتا تھا تو یہ خطاب جو ہے خان بہدر کو اٹھارہ سو اکانوے میں انگریجی حکومت کی طرف سے ملا تھا تو اتنی ساری شہرت پانے کے بعد بلاکر انیس سو ستائیس میں شاد نے اس جہان فانی سے کوچ گیا یعنی وہ اس ناپائدار دنیا کو کھیر بات کہ کے چلے گئے یعنی ان کا انتقال ہو گیا نظم و نصر دونوں میں شاد نے کئی تصانیف یادگاریں چھوڑی یادگار چھوڑی ہیں تصانیف یادگار چھوڑی یعنی کہ شاد نے جو ہے چاہے وہ نظم ہو یا نصر ہو ان دونوں میں انہوں نے کئی ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی ہیں اور کئی ساری کتابیں جو ہیں ان کی یادگار کتابیں ہیں جن کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے جن کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے ان کی چند کتابیں ان کی زندگی میں شائع ہوئی یعنی ان کے دور حیات میں شائع ہوئی جب وہ زندہ تھی تب شائع ہوئی اور کچھ کتابیں ان کی وفات کے بعد بھی جو ہیں وہ منظر عام پر آ گئی ہیں شاد کی گزنوں کا دیوان ان کی وفات کے بعد انیس سو اٹیس میں ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی نے مرتب کر کے نغمہ الہام کے نام سے شائع کیا اس کے علاوہ ان کی گزلوں کا ایک دیوان ہے ان کی گزلوں کا ایک مجموعہ ہے ان کی گزلوں کا ایک بہت بڑا دیوان ہے بہت بڑی کتاب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں وہ ان کی وفات کے بعد انیس سو اٹیس میں ان کے شاگرد حمید عظیم آبادی ان کا نام تھا انہوں نے مرتب کر کے یعنی کہ انہوں نے اس کو ایک طرح سے نئے سرے سے ترتیب دے کے اس کو دوست کر کے جو ہے نغمہ الہام کے نام سے اس کو شائع کیا اس کو منظر احام پلائیا بعد میں ان کی خود نوشت یعنی ان کی ایک طرح سے آپ بھی تھی ان کی ایک طرح سے اپنی کہانی جس کا موضوع بھی شاد کی کہانی شاد کی زبانی اس موضوع کے تحت وہ شائع ہوئی اس کے علاوہ بھی اس کے سارے کئی سارے متعدد جو اس کے کلام کے ذکرے ہیں وہ بھی بعد میں شائع کیے گئے وہ بھی بعد میں لوگ انہیں دیکھے وہ بھی بعد میں منظر احام پر آگئے تو شاد نے جو ہے مصنوعی گزل کسیدہ مرسیہ وہ دوسری عذاف اس حقن میں تبعہ آزمائی کیے یعنی کہ الگ الگ قسم کی شائعری پر اس نے جو ہے اس نے صرف اس کا کلام جو ہے یا اس کا کام جو ہے صرف وہ گزلوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ گزلوں کے علاوہ جو ہے اس نے ان سارے حساب پر بھی یعنی مصنوعی گزل کسیدہ مرسیہ وغیرہ ان پر بھی تبعہ آزمائی کی ہے ان پر بھی ہاتھ آزمائی ہے ایک طرح سے اس میں بھی اس نے اپنی ذہنت کا ثبوت دیا ہے لیکن ان کی شہرت کا باعث جو ہے یعنی ان کی مشہوریت کی وجہ جو ہے ان کی شہرت کی وجہ جو ہے ان کی گزلیں ہی ہیں انہیں گزلوں کی وجہ سے ان کو آج لوگ جانتے ہیں گزلوں کی وجہ سے کیونکہ ان گزلوں میں کیا تھا ان میں سادگی تھی کھلاوٹ تھا ترنم شیرینی کیف سرور اور تازگی وہ تاثیر تھی یہی ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے ان کا کلام جو تھا وہ لائک توجہ تھا یعنی وہ توجہ کے لائک تھا ان میں سادگی تھی ان میں بلکل کسی کی طرح کی آرائش نہیں تھی ان میں کسی طرح کی کوئی ملاوٹ نہیں تھی ان میں کسی طرح کا کوئی وہ بے تکلف ہی نہیں تھی یعنی کہ بے تکلف تھی ان کی شاعری اس کے علاوہ اس میں ترنم تھا اس میں مٹھاس تھی اس میں یعنی کہ وہ سب کو جو بھی پڑھتا ہے وہ اس کی تحریر کو بہت پسند کرتا تھا اس میں کیف تھا کیف کے معنی ہیں نشہ یا سرور یا کھمار اس کے علاوہ ان میں تازگی تھی اور اس کا کلام جو تھا وہ تحصیر سے بڑا ہوا تھا یعنی ان میں بہت زیادہ اثر تھا اور یہی ساری خصوصیات جو ہیں ان کی شاعری میں سادگی کھلاور ترنم شیرینی کیف سرور یہ ساری ان خصوصیات کی بدولت جو ہیں اس کا کلام جو ہے وہ لائک کے توجہ تھا یعنی وہ توجہ کے لائک تھا شاد کے زمانے میں گزل کا زور اور اثر جو ہے وہ کم ہونے لگا تھا یعنی گزل کی شہرت جو ہے وہ کسی حد تک کم پڑ گئی تھی تو شاد نے اسے نکارنے سمارنے اور استقام بکشنے میں اہم کردار ادا کیا یعنی شاد نے جو ہے اس سنفِ گزل کو اس کو نکارنے میں اس کی اس کی آرائش کرنے میں اس کی خوبصورتی کو بڑھانے میں اور اس کو سمارنے میں یعنی اس کو درست کرنے میں اور اس کو ایک طرح کی مضبوطی بکشنے میں بہت عام رول ادا کیا زبان کی صفائی وہ سادگی شائری کا خاص وصف یعنی شاد کی شائری کا وصف جو تھا سب سے خاص وصف جو تھا وہ زبان کی صفائی تھی یعنی وہ بلکل صاف لفظوں میں بات کرتے تھے وہ سادہ لفظوں میں بات کرتے تھے وہ ایسے انداز میں بات کرتے تھے یا ایسے الفاظ میں بات کرتے تھے جو کہ عام انسان کی سمجھ سے بالاتر نہیں ہوتے تھے یعنی کہ جو کسی بھی انسان کے سمجھ میں بہت جلدی آ جاتے تھے وارداتِ قلبی کے ساتھ ساتھ اخلاق فلسفہ و توحید شاد کے محبوب موضوعات ہیں یعنی کہ اس کے جو عزیز موضوعات ہیں اس کے جو چند پیارے موضوعات ہیں ان میں کہ وارداتِ قلبی ہے واردات کا مراد یہاں پہ حادثے کے نہیں ہے بلکہ واردات کا یہاں پہ معنی حال قلب ہم دل کو کہتے ہیں یعنی کہ دل کا حال بیان کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے کلام میں جو ہے اخلاقیات پہ انہوں نے بات کی ہے اس میں فلسفہ تھا یعنی کہ اس میں ایک طرح کا علم و حکمت تھی اس میں دانائی تھی اس میں اکلمندی کی باتیں تھی